موسیقی السلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین جیسے جیسے جو ملک ہے عام انتخابات کی طرف برڑا ہے سیاست میں بھی تبدیلیں آ رہی ہیں اتار چڑھا و نظر آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن سے پہلے لیولن پلینگ فیلڈ چاہیے جبکہ مسلم لیگ نون کو ایک بیانیے کے فیل ہونے پر اب دوسرے بیانیے کی تلاش ہے ایک تاثر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون احتساب کے بیانیے سے اب صرف اس لیے پیچھے ہٹ رہی ہے کیونکہ وہ نواز شریف کے لیے مزید مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتی دوسرا امپریشن یہ کہ جیسی لیولن پلینگ فیلڈ نون لیگ کو اس وقت حاصل ہے وہ اسے بھی خراب نہیں کرنا چاہتی ہے کل ہمارے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر نے نہ صرف مسلم لیگ نون کو مکمل لیول پلینگ فیلڈ ملنے کی تزدیق کی بلکہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کیا کہا؟ کل ہمارے پروگرام میں زبیر صاحب نے ذرا دیکھی دو یو دنگ کہ یہ اب واقعی لیول پلینگ فیلڈ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ بلکل ہم تو کہتے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہی ہونا چاہیے صرف آپ لوگوں کے ساتھ یا سب کے ساتھ؟ اس طرح سے الیکشن سب کے ساتھ ہونا چاہیے لیول پلینگ فیلڈ جب ہم مانگتے ہیں یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے لیے کرتے ہیں اور باقیوں کے لیے ہاتھ پاؤں باندھیں ہم نے یہ تو کبھی نہیں ڈیمانڈ کیا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹورل پروسس فری اینڈ فیر ہونا چاہیے سب کو حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے اگر کوئی قانون ان کے درمیان قانون نہیں روکتا کسی کے لیے لیکن محمد زبیر کے بارکس جعوید لطیف اور رانہ سناولہ جیسے دوسرے لیگی رانوما پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے حق میں نہیں ہیں بلکہ الٹا الیکشن کے میدان میں انہیں اپنے مقابلے میں وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اب اگر ہم موجودہ سیاسی منظر نام میں پر نظر ڈالیں تو مسلم لیگ نون کا اظہار اتمنان ہے جو کچھ ہو رہا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ ہے جبکہ موجودہ سیاسی حالات میں پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے چند روز پہلے جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان الیکشنز کو نوے روز میں کرانے پر جو ایک دوسرے پر تنقید تھی لفظی گولہ باری شروع ہوئی تھی اب وہ اگرم سے رکھ سی گئی ہے جیسے دونوں کے بیچ میں کوئی سیز فائر سا ہو گیا ہے حتیٰ کہ لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ پر بھی پیپلز پارٹی اب دوبارہ کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر جو ان کے خدشات اور تحفظات تھے کیا اس کو ایڈریس کر لیا گیا ہے یا کوئی اقین دہانی کروائی گئی ہے دوسرا سوال یہ کہ جیسے سندھ میں مسلمی ایک نواز فوکس کرنا چاہتی ہے اسی طرح کیا نواز شریف کی واپسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی اپنی جگہ بنا پائے گی زرداری صاحب نے دو ہفتے تک لاہور میں قیام کیا آج وہ واپس چلے گئے کیا پاکستان پیپلز پارٹی واقعی پنجاب پر فوکس کر رہی ہے میں احتساب کا طوفان چل نکلا ہے ایسے میں سیاسی سینریو کیسا ہونے جا رہا ہے کیا جنوری کی دھوند میں الیکشن کہیں گم ہو کر اچھے موسم کا انتظار تو نہیں کرنے لگ جائیں گے میں بات کروں گی اسی پر مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر احنوما قمر زمان کائرہ صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کا کائرہ صاحب کل ہمارے پروگرام میں زبیر صاحب سے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بلکل ہمیں تو مل رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ اور انہوں نے کہا سب کو ملنی چاہیے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا شکوہ جو لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر مطالبہ کر رہے تھے بلاول بھٹو صاحب کیا آپ لوگوں کو کوئی ملنے جا رہی ہے یا تسلیح ہے نون لیک کو تو بلکل تسلیح ہے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے اور زبیر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ سب کو ملنی چاہیے میں نے اس کیا کہ محمد زبیر صاحب کا جواب سوال جو تھا وہ بڑا ٹھیک جائز ہے سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے ہم بھی یہی دیمانڈ کر رہے ہیں اور جہاں تک تعلق کے آئے کہ ہمیں تسلیح ہے تسلیح تو جب ہوگی تب ہی ہوگی اور اس وقت تک کیونکہ پارٹی کے اندر سے یہ آواز بڑی مضبوط تھی لیکن ایک رائے یہ تھی کہ ہمیں معاملات کو پہلے گفتکو سے ریزول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے لیے جناب زرداری صاحب کو پارٹی نے یہ ایک سیار دیا کہ وہ ڈائلاغ کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں اب میں خیال میں آئندہ چند دنوں میں پارٹی کی میٹنگ ہونے والی ہے اس میں یہ سیح ہو جائے گا کس کے ساتھ ڈائلاغ کرنے ہے زرداری صاحب کو آپ کو تب ہی بتائیں گے جب اس کا کوئی ریزولٹ آئے گا اب اس کو یہ کوئی کنڈیشن نہیں دی گی کہ کس کے ساتھ اچھا ایسے ویسے حالات پیپلز پارٹی نے کیا دیکھے یا بلاول صاحب نے کیا دیکھے کیونکہ سولہ مہینوں کی جب حکومت تھی تب پیپلز پارٹی کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کبھی ہم نے نہیں سنی تھی ہمیشہ نون لیگ نے بھلے ہی وہ حکومت میں تھی تب بھی بات کرتے تھے لیول پلینگ فیلڈ کی لیکن پیپلز پارٹی نے نہیں کی تھی اب ایسا کیا حالات آپ نے دیکھے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے آپ لوگ بات کرنے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت میں لیول پر ایک جیلڈ والا لیکن نون لک تو کرتی تھی سر وہ اپنی جگہ لیکن صحولی طور پر جب حکومت میں ہے تو آپ نے فیض فرام کرنی ہے اب کیونکہ میدان میں اپنی اپنی جگہ پر الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ کے گلے شک میں مختلف جگہوں سے ہو سکتے ہیں اپنے کلیگ سے ہو سکتے ہیں اداروں سے ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن سے ہو سکتے ہیں حکومت وقت سے ہو سکتے ہیں اب اس کی تفصیل کیا ہے ہمیں کس سے گلے تھے یہ وہی سوال ہے جس کا جواب میں نے پہلے عرض کیا کہ جناب زرداری صاحب جب اس کا کوئی جواب پارٹی کے سنٹرل ایک دیکھنے کو دیں گے اس کے بعد پر اس سے سوال پھوٹایا جائے کائرہ صاحب جس طریقے سے ناب کے کیسز ری اوپن ہونا شروع ہو گئے ہیں اب احتساب عدالت نے زرداری صاحب کو بھی گلانی صاحب کو بھی چوبیس کو بلا رکھا ہے صرف ان کو ہی نہیں بہت سارے کیسز بہت سارے سیاستدانوں کے حوالے سے جو ناب ترمیم کے بعد بند ہو گئے تھے وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں ایسے صورت میں آپ انتخابات کی کیا شکل دیکھ رہے ہیں پہلی گزارش تھی یہ ہے کہ کیسز باندھ نہیں ہوئے تھے ختم ہو گئے تھے ختم بھی نہیں ہوئے تھے ان کیسز کو بنیادی طور پر مختلف عدالتوں کے اندر بھیجا گیا تھا جو نئی کٹیگریز بنتی تھی کہ اگر کوئی کیس جو ہے وہ ایف آئی اے کا ہے ایف آئی اے کی کوٹ میں جائے اگر کوئی ایف بی آرہے تو ان کی جوٹ رہے ہیں اس کو اس پر جائے اور اگر کوئی بینکی کوٹ سے ریلیٹڈ ہے تو وہاں جائے اس طرح کے کیسز سے لیکن اینی ہاؤ اب اس کے اوپر جواب تو بلاول صاحب خود بڑے واضح طور پر دے چکے ہیں بڑی وضاعات کے ساتھ اور اس کے بعد میں رہا ہے کسی سوال کی وجائش ہماری طرف سے درہتی نہیں ہے انہوں نے بھئی یہ کہا تھا کہ نیا قانون یا پرانا قانون ہمیں نہیں فرق پڑتا ہم اس طرح تھی استقامی کارویوں کا پہلے کی مقابلہ کرتے رہے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اتصاب سب کے لیے اور یقصہ ہونا چاہیے ایک آنکھ سے اور ایک ہاتھ سے سب کے لیے ہونا چاہیے یقصہ ہونا چاہیے ایک ہاتھ سے ہونا چاہیے تقریباً دس دن پہلے جس اتصاب کی بات نواز شریف صاحب کر رہے تھے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں ڈار صاحب نے کل کہہ دیا اب تو ہم اللہ کے سپورت کرتے ہیں اپنا جو یہ معاملہ ہے تو یہ جو سیاستدان ہے جب ایک دوسرے کے خلاف اتصاب کی باری آتی ہے تو بڑا کھل کر کہتے بھی ہیں اتصاب ہوتا بھی ہے پھر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ نیپ کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا گیا لیکن جب کسی دوسرے کے اتصاب کی باری آتی ہے تو معاملات اللہ کے سپور دو جاتے ہیں نہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بیانیاں واقعی بدلنے کی ضرورت تھی کیونکہ اس وقت عام آدمی کو تو لینا دینا نہیں ہے کہ کس کا اتصاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جو ملک کے اصل مسائل ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے شاید اسی لیے وہ بدلائے بیانیاں نون لیگ نے ملک کے اصل مسائل کیا ہے ملک کے اصل میں مسئلہ عام آدمی کا ہے عام آدمی کے حوالے سے جو مہنگائی ہے اس کی زندگی کا جو گزر بسر ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے میرے خیال میں ووٹ بھی عام آدمی نے اسی کو دیکھ کر دینا ہے کہ کون سی ایسی پارٹی ہے کون سی ایسا لیڈر ہے جو ہمارے مسائل کو ایڈریس کر سکتا ہے اس کا اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے کیا ملک کے اندر کوئی دودھ اور شہد کی دہریں بہا لے گا کوئی باہر سے نوٹ لے آئے گا یہاں سے نوٹ پرنٹ کرے گا الازین کا چرام جلے گا اس کا علاج بھی تو سسٹم سے نکلے گا نا آپ کی گورننس امپروف ہوگی آپ کے ہاں یکتوئی کے ساتھ آپ کا اپنا نظام حکومت چلائیں گے اور یہ حکومتی مشندی چل کے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرے گی عام آدمی کے مسائل کا حال کرے گی اس ملک کی اکانومی کو درست کرے گی اس ملک کے خزانے کو بھرے گی یہی ایک طریقہ ہے نا یہ آپ دوستوں سارے کہتے رہے ہیں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے تو معیشت کو کس نے حل کرنا ہے معیشت سے بڑا مسئلہ اس ملک کا جورنس ہے اس ملک کے اندر یہ کسوی کے ساتھ کوئی حکومت ہے اور یہ صحیح کرنا ہے کہ کون سا نظام چلے کیونکہ نظام کے بغیر تو کوئی اس ملک کے لوگوں کو ان کی زندگی میں آسانیہ پیدا نہیں کر سکتا اور نظام کیسے چلے گا وہ جمہوری عمل سے چلے گا جمہوری عمل کیسے چلے گا پھر انتخاب سے چلے گا اب یہ کہنا کے لئے یہ انتخاب یہ حکومت یہ سب کچھ یہ تو سیاست دانوں کو عیشو ہے عام آدمی کا نہیں ہے پھر انتخابات یہ تو اس میں تو کوئی دور آئے ہے نہیں ہماری بھی خواہش ہے آپ کی بھی خواہش ہے سب کی خواہش ہے کہ فیر انتخابات ہونے چاہیے لیکن کون سا پیمانہ ہے جو اتحق کرے کہ ہاں ہمارے ملک میں فیر انتخابات ہوئے جب انتخابات ہوتے ہیں ہر کوئی دھاندلی ہارنے والا تو دھاندلی کا شور مچاتا ہے چاہے وہ دوزار تیرہ ہو پی ٹی آئی نے شور مچایا ہو یا دوزار اٹھارہ ہو ایسا ہی ہے یہ بتائیے کیا میڈیا نے کبھی کہا کہ فیر الیکشن ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیا کبھی ہمارے بلکے اداروں نے کہا کہ الیکشن فیر تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں ایسا نہیں ہے الیکشنوں کے اندر پری پول پوس پول ایڈر پول تبیگن کے بہت سارے طریقے کار استعمال ہوتے رہے اور اب الیکشن کمیشن کو بہت پارس دی گئی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھی اویر ہو گئے ہیں جدید ذرائے میڈیا کے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور اب ہمیں سبق بھی سیکھ لینا چاہیے کہ اگر فردر ہم نے الیکشن گڑھ بڑی والے کراہے تو پاکستان جب کسی نئے تجربے اور نئے قسم کے جو جگاڑ ہے اس کا متحمل نہیں اچھا پری پول رگنگ دوزار اٹھارہ میں یہی کہا گیا نا کہ پری پول رگنگ ہوئی ظاہر ہے پری پول رگنگ کو ایک دو دن پہلے نہیں دو چار مہینے تو لگتے ہیں اگر آپ نے کوئی پری پول رگنگ کرنی ہے انتظامات کرنے ہے تو اب انتخابات اگر الیکشن کمیشن کے اعلان کو دیکھیں جنوری کا لاسٹ ویک تو تین سے چار مہینے رہ گئے ہیں تو کوئی حالات آپ کو لگ رہے ہیں کہ ہمارا ملک واقعی اس بار صاف شفاف انتخابات کی طرف جا رہا ہے کائرہ سب ابھی تو جو صورتحال ہے ابھی تو وہ غیر یقینی کے ایک کیفیت ہے ہم تو یہ بار بار الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ اب شیڈول جاری کریں تاگہ غیر یقینی ختم ہو اس طرح کے بہت سارے سوال ختم ہو اور حقیقی طور پر تو اس کے بارے میں تب ہی کہا جائے گا جب الیکشن ہوگا جب الیکشن کے دوران تیجے الیکشن کمیشن اپنی اتھارٹی اصرٹ کر کے چیزوں کو ٹھیک کرے گا سینئر قمر زمان قائرہ صاحب میرے ساتھیں مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوڑ سے وقت کے بعد موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار اثر کازمی صاحب مجھے جوئن کرے السلام علیکم بہت بہت شکریہ اثر صاحب آپ کا اثر یہ جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ پانچ شخصیات کے احتساب کو لے کر ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا نواز شریف صاحب نے پہلے کچھ کہا رانہ سناولہ صاحب نے بعد میں کچھ کہا بعد میں جعوید لطیف صاحب نے کہا ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہم تو نو مئی کے جو کردار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے ڈار صاحب نے تو کل یہ کہے کہ باتی ختم کر دی معاملہ ہم اللہ کے سپورت کرتے ہیں ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے ملک میں وہ مجید کو درست کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارا یہ نواز شریف کا ایجنڈا ہوگا یہ ہمارا بیانیا ہے 18 سپٹمبر سے لے کر 19 سپٹمبر تک کوئی بیسیوں بیانیے یہ لوگ بدل چکے ہیں ایک بیانیے سے دوسرے بیانیے کو اب شفٹ کرنے کی ضرورت آپ کو کیوں لگ رہا ہے یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں اب انہیں لگ رہا ہے کہ نہیں مجید جو ہے وہ ہی ہمارا بیسک ایجنڈا ہے اور وہ ہی ہمارا بیسک بیانیاں ہوگا باقی معاملات اللہ کے سپورت دیکھیں ایشو یہ ہے کہ سولہ ماہ میں جب ان کی حکومت رہی اگر ان کا کوئی اتصاب کا بیانیاں تھا کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے حوالے سے ان کو کوئی شکایات ہیں یا تحفظات ہیں تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کوئی بیان دیا کیا سولہ ماہ جب شہباز شریف صاحب اقتدار میں تھے اس دوران آپ نے کوئی سنا کہ جنرل باجوہ کا نام لیا گیا ہو یا کسی اور کا نام لیا گیا ہو بلکہ اس زمانے میں تو ان کو آفرز بیجی جاتی تھیں یہ میں خبر کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں باقاعدہ جنرل باجوہ کو متعدد موقعوں کی اوپر ایک سال کی ایکسٹینشن آفر کی گئی جو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں لینی تو اس وقت تو یہ تھا اب ایشو یہ ہے کہ یہ بیانیاں بدل رہا ہے کہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں ہے اگر معیشت کے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ اگر یہ بیانیاں بناتے ہیں تو معیشت کی جو حالت ہے سولہ ماہ کے دوران وہ تو ہمارے سامنے ہیں آج کی جو خبر آپ دیکھ لیں کہ بشیر میمن وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے یہ پڑی سمجھنے کی چیز ہے نون لیگ میں وہ شامل ہو گئے اب کیا نون لیگ کا ضروری تھا کہ ان کو اس موقعے پہ شامل کرتی اور اپنے اوپر تنقید کرواتی یہ وہی بشیر میمن ہے جس کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ وہ تو غیر جانبدار ایک بیوروکریٹ ہیں اب اس موقعے پہ ان کو شامل کر کے ساتھ ہی سندھ میں جو میاں صاحب کی استقبالی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا کنوینئر مقرر کر دی ہے کہ جناب آپ نے سندھ سے بندے لے کیا نہیں یہ ان کی ڈیسپریشن شو کرتی ہے ان سے بندے کٹھے نہیں ہو رہی ان کے پاس کوئی بیانیاں ہے نہیں ہیں تو اسی لیے انہوں نے اس موقعے پہ بشیر میمن صاحب کو اپنے ساتھ ملا لیا چلے آپ تو معیشت کو لے کر بیانیاں بدلا لیکن یہ جو بیانیاں انہوں نے احتساب کا بیانیاں بنایا این اس وقت جب انہیں پتا ہے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف نے واپس جانا ہے تو آپ کے نزدیک اس بیانیے کا وہ کس طریقے سے فائدہ لینے چاہتے تھے یا انہیں بات میں اس چیز کو ریالائز انہوں نے کیا ادراک ہوا کہ واقعی ملک میں کون اس بیانیے کو پوچھے گا اس وقت آپ کے ملک میں جو حالات ہیں ان کے بھائی نے جو سولہ مہینے حکومت کی ہے وہ وزیراعظم رہے ہیں آپ امام اس بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھائے پائیں گے ان کو کوئی انٹراسٹ ہی نہیں ہوگا آپ کے خیال میں اس چیز کا انہیں ادراک بعد میں ہوا نہیں ان کو پہلے سے ادراک ہے بنیادی طور پر ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہم جا کے ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں ان کو اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ کوئی بھی ایسا بیانیے نہیں ہے جو اس موقع پہ کام آئے گا جس طریقے سے کوشش کی جاری ہے لوگوں کو کٹھا کرنے کی اس چیز کا ان کو مکمل ادراک ہے اور اسی وجہ سے بار بار یہ کھل کے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو سیاسی میدان میں نہیں ہونا چاہیے ابھی لیول پلائنگ فیلڈ صرف اس حد تک ہے کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں بعد میں قانونی معاملات وہ جانے اور قانون جالے دیکھیں قانونی معاملات تو اب اس لئے عدالتوں میں جائیں گے لیکن اس وقت مکمل ان کی جو لیول پلائنگ فیلڈ ہے اس میں دیکھ لیں کہ چیرمن تحریک انصاف جیل میں ہیں ان کی جماعت کے جو کارکن ہیں وہ آگے پیچھے ہوئے میں اب تو دیکھیں اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ کسی قسم کا کوئی اچیو نہیں کر سکتے سیاسی بیانیاں یا پھر سیاسی کامیابی تو پھر تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جماعت کی عوام کی نظر میں اس وقت کیا پوزیشن ہے لیکن آپ عمران خان کے جیل ان کے اندر ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ تو حالات کی وجہ سے نو مئی کے واقعات کا نتیجہ ہے جو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ادھر ادھر ہے چھپی ہوئی ہے لا پتہ ہے وہ تو اس کا نتیجہ ہے آپ کے خیال میں اس کا لیول پلینگ فیلڈ سے تعلق ہے نو مئی کے واقعات نہ ہوتے تو کیا آج تحریک انصاف کا یہ حال ہوتا جسے آج ہم لیول پلینگ فیلڈ کا نام دے رہے ہیں نون لیک کے لیے دیکھیں نو مئی کے جو واقعات ہیں قابل مزمت ہیں ان میں جو بھی ملوث ہے ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے لیکن جس طرح اب یہ سائیفر کا کیس ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سائیفر میں جناب انہوں نے کوئی خدا نہ خاصتہ غداری کر دی پہلے سائیفر کے اوپر ان کا کیا موقف تھا کوئی کہتا ہے کہ جی پیلے رنگ کا سائیفر تھا کوئی کہہ رہا ہے نیلے رنگ کا سائیفر تھا تو یہ بالکل ایک مزاق بن گیا ہے بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو اور ان کے چیئرمن کو لیکن وہ بھی تو ایک حقیقت ہے جو آڈیو لیگ سائین تھی کہ جی اب ہم کھیلیں گے ہم پلے کریں گے سائیفر سے کھیلنا ہے اس ریالیٹی کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے جی جی سائیفر سے وہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا ہو کیا انہوں نے سائیفر کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال نہیں کیا سیاسی جماعتیں تو کرتے ہیں اس طرح کی ایک چیز ہے انہوں نے وزیراعظم کے پاس تھی اچانک اس کے اوپر جو غداری والا بیانیاں بنایا گیا اس سے بالکل واضح لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے سیاست ہے اگر چیرون تحریک انصاف نے سیاست کی اور یقیناً کی ہوگی تو دوسری طرف سے بھی کوئی حبل وطنی کے مظاہرہ نہیں کر رہی تھی پی ٹی ایم وہ بھی سیاست کر رہی ہے لیکن اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے اپوزیشن کو تو کوئی ایشو چاہیے ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف ہیں دونوں بھائی لیکن دونوں کا سیاست کرنے کو لے کر اور دونوں کے نظریات مختلف ہیں ایک بھائی مفاہمانہ سوچ رکھتا ہے اور دوسرا مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیں وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ مضامت ہوگی تو مفاہمت ہوگی مطلب کہ ایک دھڑے کی اور سوچ ہے ایک ساملی کی اور سوچ ہے نہیں جی یہ میں اس سے اس حد تک اگری نہیں کرتا سوچ علیہ دا ہو سکتی ہے کیا ایک بھی فیصلہ شہباز شریف صاحب میاں صاحب کی مرضی کے بغیر کر سکتے تھے تو یہ ایک ایکسکیوز تو ہو سکتا ہے کہ جناب یہ نہیں تو اگر ان کی سوچ کیا میاں صاحب کی سوچ سولہ مہینے کے لیے بند کر دی گئی تھی خدا نہ خواستہ ان کی سوچ تو زندہ تھی ان کی سیاست بھی زندہ تھی تو انہوں نے سولہ ماہ کے دوران کہ اتنی بار اپنے بھائی کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ جناب ہم نے ان کے خلاف یہ ایکشن لینا ہے بلکہ اس دوران تو یہ پیپلز پارٹی والوں سے یہ مشہورے کرتے رہے کہ ہم نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کیسے دینی ہے یہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے اس دن ایک پروگرام میں بتایا کہ اس طرح کی باتیں نون لیگ والے کرتے تھے لیکن اب یہی نون لیگ کہہ دی ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن کیوں دی ہم نے تو ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو دی اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں ہمیں مدد مل سکے وہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اب ہم ایکسٹینشن دی ہم نے اس لیے دی تو پھر وہ سیاست کی نا انہوں نے تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیاست کرتے ہیں چاہے سائفر کا معاملہ ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہو اپنی سیاست کو بچانے کے لیے تمام پرنسپل تمام سودے انہوں نے غائب کر دی ان کا تین سال شازیہ یہ بیانیا تھا مہنگائی اور ہائی بریٹ نظام کیا سولہ ماہ کے دوران میاں صاحب نے اس ملک میں آکے امریکہ والی جمہوریت نافذ کر دی اور مہنگائی جو ہے وہ کیا نورویے والی ختم کر دی انہوں نے انفلیشن نہیں جو حالت ہے وہ قوم کے سامنے اچھا آتر یہ بتائیں کہ کیا لاکھوں کی تعداد میں جو نواز شریف صاحب ہے یہ لاکھوں کے مجمعے کے سامنے جلسہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے اس دفعہ ٹارگٹ ہے جو مریم نواز صاحبہ کی خواہش بتائی گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پر سندھ سے لوگ آئیں سندھ سے لوگ آ کر اپنے قائد کا استقبال کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت عوام کا جو حال ہے وہ جلسے جلوسوں میں آئیں گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے اب رانہ سناؤلہ صاحب کی بات سنگے بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ کوئی ایسی ایپ لے کر آرہیں جسے پتا چلے گا کہ کون جلسے میں بیٹھا ہے کون گھر پہ بیٹھا ہے مطلب کہ اعتبار ہی نہیں ہے اپنے ورکرز پر کارکنان پر کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسہ گاہ میں آئیں نہیں ہم چیک کریں گے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون سج بول رہا ہے جی بالکل دیکھیں وہی جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ انہوں نے سندھ میں بھی ایک کمیٹی بنائی کہ آپ وہاں سے بندے لے کے ہیں اس میں اس موقع پہ ان کو بشیر مہمن صاحب کو بھی ڈالنا پڑا یہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے ڈیسپرٹ ہیں کیا یہ لاکھوں لوگ کٹھے کر سکیں گے میرا نہیں خیال اس لیے کہ میاں صاحب تو لاہور آ رہے ہیں لاہور میں کتنے لوگ ہیں لاہور میں کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں تو لاکھوں لوگ تو لاہور سے کٹھے ہو جانے چاہیے ان کی کیوں خواہش ہے کہ سندھ سے لوگ آئیں اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ اتنے آئیں گے نہیں اور کس وجہ سے نہیں آئیں گے جو ان کی بھائی کی اور میاں صاحب کی ٹیم کی کارکردگی رہی ہے سپیشلی جو میاں صاحب نے ڈار صاحب کو بھیجا تھا اپنی سوچ کے ساتھ اپنے ویجن کے ساتھ اپنے پلین کے ساتھ اور وہ جو ویجن ڈار صاحب نے نافذ کیا اس ملک کے اندر کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ عوام جلسے میں آئے گی بات مقبول ہو جائیں تو اس سے تو کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی بہت شکریہ سینئر صاحب ہی تجزیہ کارتر کازمی ساتھ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین یہ وقت وقت کی بات ہے کل جس امریکی سازش کے بیانیے نے چیئرمن پی ٹی آئی کو مقبول بنا دیا تھا آج وہی بیانیا اسی چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کا سبب بن رہا ہے سائفر گمشدگی کیس اوفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں چل رہا ہے جس میں ایف آئی اے نے اب چالان جمع کرواتے ہوئے امران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو گلٹی یعنی خصور وارٹھہ رہا ہے ایف آئی اے نے چالان میں لکھا ہے سیکرٹ کا میسیوز کیا اور اسے اپنے پاس رکھا اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر ستائیس مارچ کو جلسہ عام میں پہلے شاہ محمود قریشی اور پھر سابق وزیراعظم نے اس پر تقریر کی اور ایک پورا بیانیاں بنایا گیا ایف آئی اے نے چالان کے ساتھ اٹھائیس گواہان کی لسٹ بھی عدالت میں جمع کرائی ہے سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان کا ایک سو اکسٹھ اور ایک سو چونسٹھ کا بیان جس میں سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا پری پلین ڈراما قرار دیا گیا یہ بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے اس بیان کو بھی چالان کا حصہ بنایا ہے اور ان کو گواہان کی لسٹ میں بھی رکھا گیا ہے امریکہ سے سائفر بھیجنے والے سابق سفیر اسد مجید بھی گواہان کی لسٹ میں شامل ہیں اسد مجید وہی پاکستانی سفیر ہیں جن کو امریکی سفیر ڈانرڈ لو نے اس سائفر کا پیغام جو ہے وہ ڈائریکلی دیا تھا ایفائی نے چالان میں عدالت سمران خان اور شام احمد قریشی کا ٹرائل کر کے سزا دینے کی بھی درخواست کی ہے اب سیچویشن یہ ہے کہ چیئرمن پی ٹی اور شام احمد قریشی پہلے اس کیس میں جوڈیشنل ریمانڈ پر ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی اگلی سماعت اوپن کوٹ میں کرنے کا حکم بھی دے رکھا ہے سوال یہ ہے کہ یہ نئی صورتحال چیئرمن پی ٹی آئی اور بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف کے لیے کتنی پریشان کن ہو سکتی ہے جس رفتار سے اس کیس پہ مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے اگر یہ کیس ایسے ہی چلتا رہا اسی سپیٹ سے چلتا رہا تو کیس کا فیصلہ جلدی بھی ہو سکتا ہے ہاں اس کے سیاسی منظر نامے اور جنوری میں جو ہونے والا ممکنہ الیکشن ہے کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں نگران پرائم منسٹر تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر چیئرمن پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف نہ ملا تو نتائج کا تو سامنا کرنا پڑے گا انہیں کیا چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے بڑھتے ہوئے جو قانونی چیلنجز ہیں کیا وہ ان سے نکل کر انتخابات تک پہنچ سکتے ہیں سائیفر کیس کتنا مضبوط کیس ہے اور اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو کتنے سال کی سزا ہو سکتی ہے اسی پر میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں حافظ احسان احمد مہر قانون ہے السلام علیکم بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا حافظ صاحب ایف آئی نے جو چالان عدالت میں جمع کرایا ہے اس میں قصور وارڈ ٹھہرایا گیا ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اگر یہ سب ثابت ہو جاتا ہے تو کتنی سزا ہو سکتی ہے اس کیس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ چونکہ پڑا پٹیننٹ آپ کا کوسٹن ہے پھر پہلے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں تو پھر اس کا بیک گراؤن یہ ساری چیزوں پر میں آؤں گا سیکشن فائیو اور نائن جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ جس کے اندر یہ چلان جو ہے پہلے ایف آئی آر درج ہوئی تھی پندرہ اگست دو ہزار تئیس کو اور اس کے بعد جو انویسٹیکیشن ہوئی ہے اس انویسٹیکیشن کے بعد جو چلان جمع ہوا ہے اور اس ایف آئی آر کے اندر تین سیکشنز ہیں ایک سیکشن فائیو ایک سیکشن نائن ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اور دوسرا تھرٹی فور ہے پی پی سی کا یہ تین سیکشن اس کے اندر آئے ہیں اور سیکشن فائیو اور نائن اگر کوٹ آف لاؤ کے اندر پروف کر دیے جاتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ دو سے چودہ سال تک آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر پریسکرائب کی گئی ہے دو سے چودہ سال لیکن اس سے پہلے میں آؤں گا جو اس کا بڑا ایک دو سے چودہ سال اس کی سزا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر اور وہ ڈسکریشن ہے کہ جج جو ہے وہ کس طرح ان ساری چیزوں کو اویلیوئٹ کرتا ہے اور اگر اس کے اندر انٹینشن یا ویل فل کا جو ورڈ سیکشن فائیو کا اگر اس کے مطابق پروسیکوشن اپنا زیادہ کیس پروف کرتی ہے تو وہ دو سے سزا جو ہے وہ بڑھتی شروع ہو جائے گی اور اگر پروسیکوشن جو ہے وہ اپنا پورا کیس ویل فل کے اندر نہیں آتی صرف ڈسکلوجر آف انفرمیشن تک ہی رہتا ہے تو پھر منیم سزا جو ہے وہ دو سال آفیشل سیکرٹ ایکٹ حافظ صاحب مجھے بتائیے گا یہ جو آزم خان کا ایک سو ایک سیٹ اور ایک سو چونسٹ کا بیان ہے اصد مجید سابق صفیر ان کا بیان ہے کیا یہ اسی زمرے میں آتا ہے کانشیسلی آپ نے سب کچھ کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک جس طرح یہ کہتے it is a very strange in the history of پاکستان کہ 1947 سے لے کے آج سکھ جو ہے یہ پہلے پرائیم نیسٹر ہے جنہیں Official Secret Act کے اندر چارج کیا گیا ہے اور یہ پہلے پرائیم نیسٹر ہیں جن کے سیکریٹری جو ہیں جو پرنسپل سیکریٹری تھے انہوں نے اپنے پرائیم نیسٹر کو ایکیوز کیا ہے کہ جی سائفر بھی ان کے پاس ہے اور آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک جو آڈیو تھی وہ بھی صاحب نے آئی تھی اور ان کی دو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں ایک 161 کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس کے اندر جب آپ انویسٹیگیٹنگ آفیسر آپ کو جوائن کرتا ہے اور آپ سے وہ چیزیں پوچھتا ہے اور اس کے اندر آپ ابند نہیں ہیں کہ اپنا سگنیچرز جو ہے وہ سائن کرے اور اگر وہ ٹرائل کورٹ کے اندر چیز کو ایز ای وٹنس کے طور پر لائے جاتا ہے تو صرف آپ کانٹرڈکشن کی حد تک جا سکتے ہیں یہ ڈیفنس کے پاس ایک آپشن ہے لیکن 164 کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا بڑا زیادہ ایمپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی کریمنل ٹرائل کے اندر چونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو وہ والنٹیرلی ہوتی ہے اور جو دوسری اس کے اندر 364 کی ریکوائرمنٹ ہے جو سیکشن 164 کی ہیں کہ جج جو ہے جو میجسٹریٹ ہے وہ آپ سے پہلے آپ سے والنٹیرلی پوچھتا ہے کہ آپ پہ کوئی کورشن نہیں ہے پھر ہر ایک چیز کو سپیسیفائید مطلب کہ یہ تو وعدہ ماف گوائی بن گئے نا کیونکہ وہ اس آڈیو لیک میں آڈیو لیک میں یہی آزم خان صاحب تھے نا جو سارا بریف کر رہے تھے جس میں اسے کھلنے کی بات ہو رہی تھی مطلب کہ یہ وعدہ ماف گوائی بنے ہیں نا اگر آپ تھوڑا سے مجھے بات بات مکمل کرنے دیں گے دیکھیں بات مکمل کرنے دیں گے تو پھر اس کے اندر آئیں گے کہ وہ یہ ہے کہ 164 کے اندر جب جج جو ہے وہ ساری سٹریٹمنٹ لے لیتا ہے تو اس سٹریٹمنٹ لینے کے بعد جو شخص دے رہا ہوتا ہے اس کے سیکنیچرز اینڈ پہ ہوتے ہیں اور یہ سٹریٹمنٹ جب کوٹ آف لاؤ کے اندر جائے جاتی ہے تو اس کو آپ ایز ایک کورابوریٹیو ایویڈنس کے طور پر سامنے لے جاتے ہیں اس کو آپ ایک اپروور بھی کہہ سکتے ہیں جو سیکشن 337 آف سی آر پی سی ہے اس کا ایمپیکٹ اس لیے زیادہ آئے گا کہ سیکشن 5 جو ہے وہ صرف آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی پاکستان کے عودے پہ ہیں اور آپ کی اگر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو کچھ چیز پیش کی جائے اور آپ کو لاؤ کے اندر آتھورائزیشن نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈسکلوز کریں تو وہ ایک آفنس بنتا ہے اور نائن یہ کہتا ہے کہ آپ اس انفرمیشن کو ابیٹ کریں یا اس کے زیادہ کریں اب تین چیزیں اس کے اندر بڑی ایمپورٹنٹ ہے نمبر ون اس کے اندر ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ساتھ تاریخ مارچ کو یہ سائیفر اس کے متعلق کانورسیشن ہوتی ہے آؤٹ گوئنگ ایمبیسیڈر اس وقت جو تھے وہ اپنے گھر کے اندر ایک لنچ تھا اور اس لنچ کے اندر ہمارے ڈیفینس اٹیشی بھی تھے اور وہاں پہ جو اسسٹم سیکٹری آف سٹیٹ ڈانرڈ لو ہے اس نے ایک بیان دیا جو آٹھ سریح کو یہاں پہ آیا اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک میٹنگ بنی گالہ میں وہی پھر ٹونٹی سیون کو ایک پبلک میٹنگ آئی جس کے اندر فارمر پرائم نیسٹر نے ایک لیٹر کو لہرائیا اور کہا کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کے اندر ریجیم کو چینج کیا جا رہا ہے اب یہ جو سارا کیس ہے وہ اس چیز کے اندر آیا ہے کہ کیا ان کا پرنسپل سیکرٹی کیا کہتا ہے پھر آپ دو بندے بڑے اس کے اندر ایمپورٹنٹ ہیں ایک ایمپورٹنٹ جو ہیں وہ اسد مجید خود بھی اس کے اندر ویٹنس سائٹ آئے ہیں جو اٹھائیس ویٹنس آئے ہیں دوسرے فارن سیکرٹری سوہیل محمود ہیں جو بھی ایز ای ویٹنس سائٹ کے طور پہ آئے ہیں اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو ایک چیز بڑی اس کے اندر واضح ہے کہ کیا پاکستان کا پرائم نیسٹر جو تھا وہ آتھورائز تھا انڈر دا کانسٹیٹوشن جو شیڈول 3 آف دا کانسٹیٹوشن ہے کہ جو چیز اس کے علم کے اندر لائی جائے اس کو وہ ڈسکلوز اس طرح کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی پرائم نیسٹر آتھورائز نہیں ہے اور سپیشلی ان چیزوں کے اندر کہ جب وہ آپ کا ڈیپلومیٹک کیبل آتی ہے اور اس کے ایک کوڈز آتی ہے اور وہ کوڈز بھی جو ہے وہ صرف فورر آفیس کھولتا ہے اور اس کے بعد ایک بریف کی صورت میں پرائم نیسٹر کے پاس آتا ہے اب یہ ہے حفیس صاحب سوال تو سن لینا حفیس صاحب سوال تو سن لینا مسئلہ یہاں پر ڈسکلوز کرنے کا یا اس کو مسئلہ کرنے کا نمبر ایک نمبر دو جب سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں انڈورز کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا سائفر ایک حقیقت ہے تو اس کی پھر کیا ایمیت تھی وہ بھی تو سگنیچرز کے ساتھ تھا سب کچھ دیکھے بات یہ ہے دیکھے بات دیکھے بات یہ ہے کہ جو 31st کو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کا اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اگر پرائم نیسٹر اس کو ڈسکلوز نہ کرتے یا اس کا مسیوز پبلک کے اندر نہ کیا جاتا تو 31st کی میٹنگ نے تو ہونا ہی ہونا تھا اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ڈیمارشی آیا ہے اب یہ کہنا کہ 31st میٹنگ کے اس کو اندر انڈورز کیا گیا یہ ڈیفنس نہیں ہے اصل اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ کیا ایز اے پرائم نیسٹر کے طور پر آپ کو یہ اتھرائیس تھا کہ آپ اس کو ڈسکلوز کرتے اور اس کو جو ہے جس طرح آزم خان نے سٹریٹمنٹ دی کہ ہم نے اس کو مسیوز کا کا اور اس کو پولیٹیکل اینگل کے طور پر استعمال کیا یہ سارے کا سارا جو کیس ہے وہ سات مارچ سے سٹارٹ ہوگا اور ستائیس مارچ تک جائے گا اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو چلان جو ہے وہ سات مارچ کہ چونکہ وہ جو ریسپونسیبیلیٹی پرائم نیسٹر کی تھی انڈر دا اواث اف دی کانسٹوشن جو شیڈول تھری ہے اور پاکستان کا ہر وہ شخص جو سرکار کا ملازم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز اس کے علم کے اندر لائی جائے انٹل کے لاس کوئی اجازت نہ دے اس کو ڈسکلوز نہ کرے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے ہیں ناظرین واپس آتے ایک وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کو انتظار ہے نگران حکومت سے ریلیف ملنے کا اور نگران حکومت کو انتظار ہے آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ایگرمنٹ کے تحت دوسری قسط ملنے کا اور آئی ایم ایف کو انتظار ہے پاکستان کب شرائط میٹ کر کے معاشی ریفارمز لے کر آتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں میں سے پہلے کس کا انتظار ختم ہوتا ہے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان قرض کی دوسرے قسط پر تفصیلی مزاکرات اور ریویو اکتوبر میں ہونا ہے جبکہ ورچیول رابطے ابھی سے شروع ہو گئے ہیں سخت ترین فیصلوں کے بعد بھی آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان ٹیکس اور انرجی سیکٹر میں ریفارمز لے کر آئے غریبوں کی بجائے امیروں سے زیادہ ٹیکس نکلوایا جائے آئی ایم ایف کی ڈیریکٹر کیمیونکیشن کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو ایسی مانیٹری پولیسی بنانے کی ضرورت ہے جس سے ملک میں مہنگائی کم ہو سکے اب سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی مہنگائی نہیں چاہتا ہے حکومت بھی مہنگائی نہیں چاہتی ہے تو کیا غریب عوام مہنگائی چاہتی ہیں کہ انہیں مہنگائی کی چکی میں اتنا پیسا جائے حکومت پر امید ہے کہ ایف بی آر نے روہ مالی سال کے پہلے تین مہینوں یعنی جولائی تا ستمبر تا کے ایک سو اٹھانوے ارب کی بجائے دو سو دس ارب روپے یعنی مقررہ حد سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر لیا ہے اس لئے ممکنہ طور پر نگران حکومت کو کوئی بھی نیا ٹیکس نہیں لگانا پڑے گا ورچیول اجلاس میں ایم ایف کو بھی اوازہ کیا گیا ہے کہ حکومت اب نیا ٹیکس نہیں لگائے گی آج پیٹرول سستہ ہونے کا بھی امکان ہے پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں باہر سے آنے والے خام تیل کی قیمتوں میں کمی سے اس کو جوڑا جا رہا ہے یعنی عالمی مارکٹ میں خام تیل ایک سو ایک ڈالر فی بیرل سے ستہ ہو کر نینانوے ڈالر فی بیرل پر آ گیا اور پچھلے کچھ دنوں میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بھی اضافہ ہوا ہے تو کیا عوام کو بھی اتنا ہی ریلیف مل سکتا ہے دوسری طرف نگران حکومت موجودہ معاشی مسائل دیکھتے ہوئے کہ فائد شاری مہم کے تحت انیس خرب روپے بچانے کا منصوبہ بنایا ہے کیسے بچائیں گے یہ انیس خرب روپے کہ فائد شاری مہم کے تحت نئی آسامی اور نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی سیکیورٹی پروٹوکولز اور کابینہ عراقین کے گاڑیوں کے مفت استعمال پر نظر ثانی کیے جانے کا امکان ہے اسی طرح عہدے داروں کے بیرونے ملک جو دورے ہیں اس پر بھی نظر رکھی جائے گی مگر سوال یہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے بھی کفائد شاری کی بات تو بہت کی مگر عمل درامت نہیں ہو سکا کیا نگران حکومت یہ سب کر پائے گی ان اقدامات کو آپ نافذ کیسے کریں گے اسی پر میں بات کروں گی میرے معاشیات ڈاکٹر اکرام الحق صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو انیس خرب روبے بچانے کا منصوبہ بنایا ہے کہ فائد شاری کی مہم چلا کر نگران حکومت نے اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آتی رہی ہیں سب بظاہر اعلان تو کرتے رہے ہیں کہ فلان جگہ سے ہم خرچ کم کریں گے ہم پروٹوکولز اس کو کم کریں گے اب یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں نگران حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جس کو جو گاڑیاں ہیں نئی گاڑیاں نہیں دی جائیں گی اپنے اخراجات کو کم کیا جائے گا کیا یہ اتنا آسان ہے جتنا کہا جا رہا ہے اور آپ انیس خرب روپے اس سے بچا سکتے ہیں جی میرا خیال ہے کہ جو پلان انہ نے بنایا ہے اس کے جو بہت ویک پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ فیوچر کی کی کیپٹل وڈز تو خریدنا جیسے نئی گاڑیاں ہیں اس کی یہ جو فنڈز رکھے گئے ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ استعمال نہیں ہوں گے مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پہلے تین ماہ کے اندر جو ہم نے ڈرڈ سرسنگ کے لیے جو پیسہ رکھا تھا اس سے کوئی پچیس تیس فیصد زیادہ خرج ہو رہا ہے تو میرا خیال تو یہ تھا کہ سب سے پہلے تو انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ اس طرح کی جو وہ بلکل سوربتی کے پیچھے پھر بروکریسی لگا دیتی ہے کہ جی فیوچر کی گاڑیاں نہیں ہلی جائے گی جو جاری اخراجات ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت انفلیشن اور وہ بلکل کلوزی ریلیٹڈ ہے اس بات کے ساتھ کہ ہم بہت زیادہ سود کی مد میں دے رہے ہیں دوسرا خود حکومت اپنے معاملات کیسے مینج کرے گی سو میرا خیال ہے کہ ہماری اس کے اوپر اور ڈیٹ مینجمنٹ کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی اس انٹیرم پیریڈ میں تاکہ ایک سٹیبیلیٹی آتی کیونکہ عام لوگوں کا مسئلہ تو کھا دے پینے کی اشیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوری انفلیشن اس قدر ہائی ہے کہ کوئی لوگ بچارے اب روز برہ کی نیوٹریشن ہے وہ بھی پوری کر پا دیں ہیں لیکن ابھی جو آئیم ایم ایف کیا ایک ایک ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان ٹیکس اور انرجی سیکٹر میں ریفارمز لے کر آئے لیکن ابھی نگران سیٹ اپ ہے اکتوبر میں مذاکرات بھی ہونے ہے کیا یہ ان کا مینڈیٹ ہے یا نگران حکومت یہ ریفارمز لاسکتی ہے یا ہمیں انتظار کرنا ہوگا یا ایم ایف کو انتظار کرنا ہوگا نئے الیکشنز ہو جائیں نئی جو بھی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے وہ وہ سب یہ ریفارمز کر سکتی ہے آپ نگران حکومت سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جی نگران حکومت جو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آئیدہ ہے جو اس میں شرائط رکھی گئی ہیں اس کو تو پورا کریں گے اب آپ نے شروع میں فرمایا کہ ریوی جی وہاں سے جو فسکل سپیس پیدا ہوئی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے جو حدف تھا اس سے ہم نے کچھ زیادہ ہی کٹا کیا ہے تو اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا تھا اس طرف کے فوری طور کے اوپر ان کو منع نہیں کیا گیا ہے کہ وہ اس کا فائدہ لوگوں تو پہنچ آئے میرا خیال تھا کہ اب اگر آپ نے اس کو استعمال کرتے اس لحاظ سے کہ کام اس کم جہاں جہاں بھی اخراجات کی کمی تھی وہاں پہ پیسہ پورا کر سکتا تھا بگر تو نیچے نہیں آ رہی ہے ابھی جو بورو کیا جا رہا پیسہ وہ تو پھر بھی زیادہ ہے اگر عوام نے زیادہ ٹیکس کٹھا کیا کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے پیٹرولیم پرائسز اتنی بڑھائیں اور اس کے اوپر پیٹرولیم لیوی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو بہت ایسے زرائے سے ٹیکس چلا ہی آتا ہے میرا شہرہ اس طرف ہے کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ نگران ہے یہ تو اس وقت ہمیں سمجھ آگئے کہ یہ ریوینی اس لیے بڑھا ہے کہ جیسے ہی تھوڑی سی اور جس طرح چیزوں کی اس کے اوپر جب آپ کلکولیٹ کرتے ہیں ٹیکسز تو بہت زیادہ ہوتے ابھی آپ نے دیکھا کہ الیکٹر نے بھی ریٹ بڑھا دی ہیں بجلی کے نرخ بھی اگلے دو ماہ میں ایڈجیس ہوگی پھر گیس آج جائے گی اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے اور مزید تو اس طرح سے تو پھر انفلیشن بھی نیچے نہیں آئے گی اور بجائے کہ ہم ترقی کریں ہم اور زیادہ لوگوں کے لئے مشکلات پیدا کریں گی مطلب کہ آپ فیکٹریز آپ کی کیسے چلیں گی آپ کا جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ ہے تجارتی خسارہ ہے اس کو آپ میٹ اپ نہیں کر سکیں گے پیٹرول کی قیمتوں میں جو کمی کا امکان ظاہر کیا رہے اس سے پیٹرولیم پیٹرولیم پرائیس جب یہ بڑھتی ہیں تو اس کا امپیکٹ ہر چیز پہ ہوتا ہے یعنی کہ سبزی بھی مہنگی مل رہی ہوتی لوگ کہتے ہیں جی ہم میں جو ٹرانسپورٹیشن استعمال کرتا ہوں ملڈی سے اس کو لانے کے لیے وہ بھی مہنگی ہوگی جائے کرائے بڑھ اس کو نیچے لانا چاہیے اور دوسری انٹریسٹ ریٹ کو بھی نیچے لانا چاہیے کیونکہ اگر انٹریسٹ ریٹ اتنا اوپر رہا تو جو لوگ یہ چیزیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں جب وہ سود ادا کرتے بینکوں کو تو چیزیں پھر کیسے سستی ہوں گی تو گورنمنٹ کو خیال ہمارا ڈالر سے روپی کی پیریٹی بھی بہتر ہو رہی ہے تو آپ فوری طور کے اوپر دو تین کام تو کرنی چاہیے نا کہ پرائیس نیچے لانی چاہیے پیٹرولیم بھی کافی اور ساتھ میں ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی نیچے لانا چاہیے اس کا فائدہ حکومت تو بہت سے لوگ گاڑی چلانے میں بھی موتاد ہیں اور جو ریل کے کرائے بڑھے ہیں دیزل کی وجہ سے دوسرے سفر کرنے سے بھی ہر چیز سلو ڈاؤن ہو جاتی صحیح بہت بہت شکریہ مائرہ موشیہ ڈاکٹر اکرام الحقصہ میرے ساتھ پروگرام کا